ہم لخنوں میں موجود ہیں اور یہ شہر ہے عدب اور نزاقت کا اس شہر کی یوں تو کئی ساری پہچان ہے لیکن پچھلے کئی سالوں میں ایک پہچان بنی ہے یہاں کی چائے کی شرما جی کی چائے کی دیکھیں تمام لوگ ایک بار زور دار تالے ہو جائے یہ لوگ سواگت کر رہے ہیں ان سے ان کا حال پوچھیں گے لخنوں کا حساب جانیں گے لیکن عدب تہذیب کی بات کریں اس سے پہلے شرما جی کی چائے کی بات کر لیتے ہیں لنچ بریک کا یہ خاص اپیسوڈ ہے اور یہ دیکھئے بھٹی میں یہاں پر چائے اُبل رہی ہے ان کے چائے کے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی تھوڑا الگ ہے یہ چائے کا رنگ جو ہے یہاں پر کڑک ہے اور یہی سمجھیں گے کہ سیاست پر رنگ جو ہے وہ کس کا کڑک ہو جاتا ہے کیونکہ شرما جی کی چائے پینے لوگ دور دراز چلی آتے ہیں شرما جی خود ہمارے ساتھ ہے شرما جی یہ چائے ہم دکھا رہے ہیں چائے کا رنگ بھی جو ہے وہ کڑک ہے بھٹی جو ہے گرم ہے سیاست کیا کہتے ہیں لوگ بڑے آتے ہیں آپ کے ہاں پر کس کا محول گرم ہے جس طرح چائے گرم ہے اس طرح سے محول بڑا گرم ہے اور یہ بلکل لگنا کہ محول بہت گرم ہے اور یہاں سب طرح کی لوگ آتے ہیں سب ہی پارٹیوں کے آدمی آتے ہیں جو میں باتیں سن رہا ہوں وہ لہر تو کوئی کہتا ہے ملائن سنگھ کے لوگ کہہ رہے ہیں کیے لہر اسے میں سماجبادی پارٹی کی ہے تو ادھر بی جے پی والے کہتے ہیں لہر نہیں پورا سمندر ہے میرا سیاست سمجھ لیں گے لوگوں ذرا یہ سمجھائیں یہ چائے جو بناتے ہیں آپ یہ چائے کیسے بناتے ہیں کیونکہ دودھ الگ نظر آ رہا ہے ہمیں پتی الگ نظر آ رہا ہے کیمرہ پرسند ذرا دکھائیے یہاں پر یہ دیکھئے دودھ یہاں اُبل رہا ہے تو کیے کہ اس میں کیا ہے کیتلی میں کیتلی میں پانی ہے گرم اس میں ہم نے پتی ڈالی ہے پھیکا پانی ہے اس میں اور اس میں میٹھا پانی ہے یہ پھیکا پانی ہے کوئی میٹھی چائے مارکت اس کے لیے گرم اس کے لیے اور یہ دودھ الگ سے پڑتا ہے یہ پھر اس کے پار ہم چاند دیتے ہیں یہ میرے پتا جی نے انگریزو سے سیکیٹی ٹیکنیک انگریزو کو زمانے سے ان سے سیکیٹی ٹیکنیک تو اسی طرح سے چائے بن رہی ہے ایک اور چیز بڑی دلچسپ یہاں پر ہے کہ آپ کیاں بند مکھن بڑا چلتا ہے تو یہ نیتا لوگ بھی کافی مکھن لگاتے ہیں کیا حساب کتاب ہے کس کا مکھن کام کرے گا مکھن دیکھئے محول تو بڑا دونوں طرف کا ہے اب دیکھئے سمیں بتائے گا کس کا مکھن کام کرتا ہے یہ چائے جو ہے اس کا ریٹ مہنگا ہو گیا ہے جنوری میں بتایا جاتا ہے ادھر لوگ یہاں پر موجود ہیں ہم ادھر ہی آتے ہیں دیکھئے یہ چائے کے دکان ہے اور چائے کے باہر اگر آپ دیکھیں گے تو بڑی سنکھیا میں لوگ آپ کو یہاں نظر آتے ہیں جو یہاں پر دودھ درہ سے چائے پینے چلے آتے ہیں بند مکھن کھاتے ہیں اور یہ چائے ان کی خوب بکتی رہتی ہے ادھر آئیے بھائی صاحب ادھر آئیے ادھر آئیے دن بھر میں کئے چائے بیشتے ہوگی ہم نہیں بیشتے بیشتے ہوگی آپ لیتے ہیں ہم لینے آ رہے ہیں یہاں ماحول چائے تو ابل رہی گرم کس کا ماحول ہے اب بھائی ہم بتائیں کچھ تو ہوا ہوگی نہیں بھائی ہم کچھ سے ہوا تو دوئی ہے اچھا بھائی صاحب آپ بتا دیجئے مسکرہ رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں نقلوں میں نقلوں میں بابا جی ہے بابا جی کا ذکر کیا جا رہا ہے کاغ رہنے والے بھائی صاحب لکنوں سے ہمیں نقلوں میں ہمیں نقلوں میں تو یہاں شرما جی کیا چائے بند مکھن آتا ہے چائے تو بہت ہی بڑی جا ہوا ہے ان کی ہم بہت بچپنے سے یہ بند مکھن یہاں پر ہے یہ بھائی صاحب کس کا آرڈر ہے چلے آپ بند مکھن کھرے رہے ہیں بھائی صاحب یہ بتائیے کہ نیتا لوگ بھی خوب مکھن لگا رہے ہیں کس کا مکھن چل رہا ہے پتہ نہیں بھائی جب کس کا چل رہا ہے نہیں پتہ تو دیکھیں یہاں پر چائے جو ہے وہ بند مکھن یہاں پر ہے اور لگاتاری ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چائے یہاں پر بنتی جا رہی ہے ماحول جو یہاں پر گستہ جا رہا ہے لوگوں سے ہی بات کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کی رائے جانا ضروری بھائی صاحب ادھر آگے آئیے دیکھیں یہاں کہا جاتا ہے کہ مسکرائیے کہ لکھنوں میں لیکن یہاں لوگ شرما رہے ہیں ادھر آئیے بھائی صاحب آگے آئیے یہ ذرا بتا ہے لائف چل رہا ہے بھائی صاحب یہ بتائیے کہ بند مکھن جو یہاں پر ہے نیتا لوگ بھی خوب مکھن لگا رہے ہیں بڑا وعدہ کیا جا رہا ہے 300 یونٹ وجلی دیا جائے گا بل ماف کر دیا جائے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیا لگ رہا ہے جنتہ کس کا مکھن کھائی گی پھلال تو ہم بھی ریپورٹر ہیں پھر آپ کا جواب نہیں لیں گے پھر آپ کا جواب نہیں لیں گے بھائی صاحب ادھر آئیے آپ بھی بند مکھن کھا رہے ہیں جنتہ کس کا مکھن کھائی گا کس پارٹی کا سر بھاج بھاج کیوں ایسا لگ رہا ہے ایسا سب سے پہلے راستو باد اس کے بعد دھرم پہلے راستو دیکھے گا بیدھان سبق چناؤں بھی راستو باد چلتا کیوں نہیں چلتا ہے بھائی اگر دیس رہے گا تب ہی تو ہم آپ رہیں گے ایک بات بتائیں بھائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ شرما جی کی چاہے دو بار پیتے ہیں لوگ ایک بار پی کے آتے ہیں پھر دوبارہ پی جاتے ہیں لیکن سرکار یہاں یوپین دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگی سرکار لیکن اس بار ریپیٹ ہو رہی ہے کیوں ایسا لگتا ہے یوگی بابا آ رہے ہیں ایسا کیوں لگتا ہے کیا وجہ ہے یوگی بابا کی کام کون سا کام آپ بتائیں کون سا کام پچھلے پان سال میں کہاں دنگا ہو گیا اتر پردیس کے کس سہر میں کہاں پر دنگاییوں نے کچھ بلوا کیا کہاں بھی آنند لیتے ہیں تھنڈا ہو جائے میں نے کوئی دکھت نہیں تھنڈا نہیں ہوگا کہیں بھی پورے اتر پردیس میں آراج اکتہ آپ کو سننے میں نہیں آئے ہوگی بڑے بڑے معافیہ گنڈے اپنی جان بچائے ہوئے جیلوں میں پڑے ہوئے صرف یہ ہوئی بابا کے خوف سے اور یہی محول چاہیے لیکن درشوں کو بتا دیں کہ چائے کے کئی طرح کے رنگ ہوتے ہیں کچھ گاڑی چائے ہوتی ہے کچھ فیکی چائے ہوتی ہے بھائی ساب ادھر آئیے آپ آپ نے لال کپڑا پہنا ہے اتر چائے کا رنگ تو ہم بتا دے رہے ہیں لیکن پردیس کی سیاست میں کون سا رنگ چلے گا پردیس کی سیاست کا رنگ اس بار بدلے گا کون سا رنگ بدلے گا اکلیس جی مکھ منتری بنے گا جو لال والا آپ پہنے یہی والا جی بلکل کیوں لگتا ہے کہ بھگوک جہاں لال آج ہے کیونکہ اب وکاس ہونا جتنا آپ رات روکنا تا رک چکا ہے اب وکاس ہونا بھائی ساب آج رہیں گے بلکل آئیں گے اور بھائی ساب آج رہیں گے آپ کے بالوں کا رنگ لال ہے پردیس کا رنگ کون سا ہوگا سر دیکھیں سب سے پہلے تو میں دھندیوا دینا چاہوں گا کہ آپ پورے انڈیا کی نمبر ون چائے سرما ٹی سٹال میں کھڑے ہیں جی اور شان سے سرما ٹی سٹال کے نام سے اور میں آپ کے چینل کو دھندیوا دینے چاہوں گا جو مجھے آپ بولنے کا مطلب موقع دے رہے ہیں ہم کو آپ بڑے رنگین مجاز لگ رہے ہیں تو کوئی شیر شاعر یہ سنا دیئے شرما جیہاں چائے کے نام پر لوگ اتنا پردیس کی رازانی لگتا ہوں گو کیوں بدنام کرتے ہیں پورے انڈیا میں جو سب سے فیما سے نمبر ون اچھا ہے سرما ٹی سٹال کے مالک دیپا بھائیہ کو ہم سلام کرتے ہیں دوستو کوئی بھی سرکار آئے کوئی بھی سرکار جائے اس سے مطلب نہیں ہے مہنگائی بیروزگاری دور ہونی چاہیے اور میں آپ کے چینل کے مادم سے یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ کے چینل میں جو بھی امیدوار یوگی ہو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ ووٹ کریے اور مطدان میں اپنا پردیسات ملاب کریے اور میں آپ کے چینل کے مادم سے یہ بھی میسج دینا چاہوں گا کوئی بھی سرکار آئے مہنگائی بیروزگاری کو دور کرے بھی ہمیں مہنسٹر بیزنیس آپ ایڈپیریٹشن کا کوس کیے وہ لوگ بیروزگار گھونگ رہے ہیں جیدی آپ کی جیہ میں پریجنٹ ٹائم ہے سو دو سو روپے ہے تو آپ سب جی نہیں کھائی سکتے ہیں میری اپنی پبلک اپنینین ہے کہ کوئی بھی سرکار آئے وہ مہنگائی کو کم کریں بڑیا بات آپ نے کہی آپ بھگوہ چندن لگائے لیکن یہاں چائے کی جو دکان ہے ایک بار یہ ریٹ دکھائیے چائے کلھنڈ پر تیس روپے ہو گئی ہے پیپر والی بیس کی ہو گئی ہے لیکن یہ بتائیے چائے مہنگی ہو گئی پیچھے آتے ادھر آئیے کچھ لوگ یہاں پر چائے بند مکھن کا آنن لے رہے ہیں بھائی سب ادھر آئیے آپ یہ شرما جی کی چائے جو ہے وہ جنوری سے مہنگی ہو گئی ہے آپ کو لگ رہا کہ مہنگائی کا کچھ اثر ہو گئی ہے پورے ہندوستان کے اندر مہنگائی ہو گئی ہے اور آپ دیکھئے جو بھی راشن کے سمانتے وہ سب چار گناہ زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں جو سلنڈر چار سو روپے کا ملتا تھا وہ آج آٹ سو روپے کا ملتا ہے اور مہنگائی کی مار یہ اب جھلنا پڑے گی بی جے پی سرکار کو تو آپ نے شیروشاری کے مادم سے بتایا لیکن مہنگی چائے آپ پی رہے ہیں تو کیا یہ مہنگائی جنتہ جھلے گی یا بدل دے گی نئی جل پائے گی نئی جل پائے گی نئی جل پائے گی ہمارا جو کسان ہے کسان نیتیا ہو جارہا کہاں جل پائے گا کمائی میں گھٹی جارے مہنگائی بڑھتی ہے کہیں جل پائے گا سوال آپ سے پوچھ لیتے ہیں ایک چائے آتی کٹنگ چائے آپ نے کٹنگ چائے پیا کٹنگ چائے پیا ہوں لیکن یہ شرما جی کے دکار میں پرثم بار آیا ہوں چکہ میں بنگال سے ہوں بنگال سے گھومے ہیں کچھ گھومہ ہوں محول ایسا ہے کہ یہاں کے لوگوں میں اتصا ہے لگتار جز دھنگ سے جوگی جی نے گنڈا گردی پر جو پرچار کرنے تو نہیں آئے جوگی جی کا پرچار کرنے ہم ہم بنگال سے پرچار کرنے آئے تب ہی ہم سمجھ لیتے بھاش پائی آپ پہ لیکن دیکھیں ان جناب کا بال اڑ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا پردیش کے ماحول میں کون اڑ جائے گا پردیش میں پرنہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنے گی چونکہ کانون کی جو بیوستہ ہے کافی صدری ہے اور لیکن دیکھیں شرما جی کی چائے مہنگی ہو گئی اس کا اثر نہیں ہو گا مہنگائی ایک مددہ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا اس سمیت دیش سنکٹ سے جوج رہا ہے پہلے اس کو دیکھنا ہے آپ فین لگا ہم کو فین لگ رہے ہیں بیجی پی نہیں نہیں بیروزگاری اس کے بعد دویتی مددہ ہے بیروزگاری کو تتکال اس میں بھی کچھ نکوش کیا جائے